باوقار سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل آلہ حضرت فازل بریلیو رضی اللہ تعالی عنہ پر اتراز کیے گئے ویڈیو کا جواب میں نے پارٹ ون کی شکل میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں میں نے پیش کیا ہے اور عظیم البرکت رفیع الدرجت مجدد دین و ملت مجدد میت ماضیہ و حاضرہ سیدی سرکار آلہ حضرت امام احمد رضا خان فازل بریلیو رضی اللہ تعالی عنہ کی شان رفیع میں جو گستاخی دیو کا بندہ شکل کا گندہ نطفے کا گندہ چمار سے زیادہ زلیل ملعون دجال آزم کذاب ریان خنزیر سے زیادہ بتر شخص نے جو کرنے کی کوشش کی میں نے اس کا جواب دیا اور میں نے بتا دیا کہ خبیص الامت لعین الامت ملعون الامت ولد الزنا زانی مکار قذاب دجال کافر مرتج جہنمی کتہ اشرف فعلی تھانوی لانتی کس قدر بدبخت کس قدر ملعون اور کس قدر قذاب تھا انشاءاللہ پارٹو میں لے کر آپ کے حاضر ہوں اور یہ تمام جملے میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جو اس نے جملہ استعمال کیا ہے تو الحمدللہ ترکی با ترکی جواب دینے کا میں قائل ہوں اور کسی کا قرض میں ادھار نہیں رکھتا میں قرض سود سمیت واپس کر دیا کرتا ہوں محترم حضرات اسکرین پر کتاب ہے کتاب کا نام ہے ملفوظات حکیم الامت یعنی ملفوظات خبیص الامت جلد نمبر سولہ صفحہ نمبر انتیس اور اس میں ایک عبارت ہے جو میں نے پیش کیا تھا وہ عبارت غور سے آپ سنیں خود شرفیلی تھانوی لانتی جہنمی خود کہتا ہے کہ میں پانچ ربی اس ثانی کو پیدا ہوا اور میری پیدائش کا مادہ کرم عظیم ہے یا مکر عظیم کہیے تو میں نے اس عبارت کی روشنی میں یہ ثابت کیا تھا کہ دیوبندیوں کا چمار سے زیادہ زلیل انگریز کا پیدا کیا ہوا جو اشرفیلی تھانوی لانتی ہے وہ اپنی تحریر کی روشنی میں کافر بھی ہے مرتد بھی ہے جہنمی بھی ہے کلاب النار بھی ہے زانی بھی ہے اور عیاش بھی ہے اور اس کے علاوہ ہجرہ بھی ہے میں نے یہ ثابت کیا تھا اور اس پر جو اس نے اتراز کیا ہے اور جو اتراز کر کے جواب دینے کی کوشش کی ہے اور جو آلہ حضرت پر تان کرنے کی کوشش کی ہے اب آپ سننے آوڈیو پھر میں انشاءاللہ اس کا جواب دیتا ہوں سامعین اب میں جواب پیش کر رہا ہوں بغور سماعت فرمائیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حکیم الامت مجدد دین و ملت الشاہ حضرت اللامہ و مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمت و رضوان نے یہ بات بطور توازو اور عجز و انکساری کی وجہ سے فرمایا کیونکہ آگے خود لکھا بھی ہے کہ عبدیت کی صفت تو حضرت کے گویا خمیر میں داخل ہو گئی ہے اب اگر مدسر رضا خناس یہ پوری عبارت پر دیتا تو لوگ خود یہ سمجھ لیتے کہ یہاں حضرت تھانوی علیہ الرحمت و رضوان توازو اور عجز و انکساری کی وجہ سے فرما رہے ہیں نہ کہ حقیقتن لیکن چونکہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ خیانت اور دجل و فریب تو ان کے مجدد سے وراستن چلی آ رہی ہے تو مدسر رضا خناس بھی اپنے اسی مجدد کی سنت پر عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے مدسر رضا خناس اگر تجھے اس پر بھی چین نہیں آ رہا تو اب آؤ میں تم کو تمہارے مجدد کا آئینہ دکھاتا ہوں تمہیں حضرت تھانوی علیہ الرحمت و رضوان کے لفظ مکر پر اعتراض ہے اب آؤ میں تم کو تمہارے مجدد کا آئینہ دکھا رہا ہوں کہ تمہارا مجدد اپنے بارے میں کیا کا کہہ رہا ہے یہ میرے ہاتھ میں حدائق بخشیس ہے صفہ نمبر دو سو ستر ہے دیکھو تمہارا امام الملہونین خود اپنے بارے میں کیا کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے گندے نکمے کمین مہنگے ہو کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کڑو رو درود اب بتا مدسر رضا خناس لعین آزم تمہارا انگریزی مجدد اپنے آپ کو گندہ کہہ رہا نکمہ کہہ رہا کمینہ کہہ رہا ہے اور تین کوری میں بھی مہنگا کہہ رہا ہے تو اب جو جواب تو اس کا دے گا وہی جواب ہمارا بھی ہے ما کان جوابوکم فہوا جوابونا ساجد خائن کی ناجائز اور ناپاک اولاد دیو کا بندہ شکل کا گندہ نطفے کا زلیل ریان بھنگی چمار خنزیر سے بھی زیادہ بتر اس اشر فیلی تھانوی لانتی کلاب النار جہنمی کتے کا ماننے والا جو اشر فیلی تھانوی اپنی بہن اور اپنی ماں کو انگریزوں کے بستر پر دینے کے لیے چھے سو روپے لیتا تھا تو نے آلہ حضرت فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہوں پر اعتراض کیا لیکن میں نے جو تیرے مجدد تیرے ملعون تیرے خبیص الامت کو جو میں نے مکار ثابت کیا اس پر تیو نے کیا جواب دیا اب آپ میں بتاتا ہوں کہ تُو نے کیا مکاری کی ہے مکار تو اس لیے تُو ہے کہ یہ تجھے تو وراثت بھی ملی ہوئی ہے مکاری چونکہ شرف فیلی تھانوی جب پیدا ہوا تو اس ملعون کی پیدائش کا مادہ ہی مکری عظیم تھا مکار کا مطلب کیا ہوتا ہے اور مکر کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ سن یہ فیروز اللغات اسکرین پر موجود ہے مکر کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ دھوکہ فریب اور یہ تمام ترچیز مکر کا مطلب ہے اور یہ فیروز اللغات کسی سنی عالم کی لکھے ہوئی دکشنری نہیں ہے بلکہ یہ خود دیوبندیوں کا ایک مولوی ہے جس نے یہ دکشنری لکھا ہے تو پتا چل گیا کہ پیدائش ہی جو ہے تیرے ملعون الامت تیرے خبیص الامت کی جو ہے وہ پیدائش ہی جو ہے وہ مکر اور فریب کے خمیر سے ہی بنا ہوا ہے اب آگے سنیں ساجد خائن کی ناجائز اور ناپاک اولاد چمار سے زیادہ زلیل قنزیر سے بھی بتر اشر فیلی تھانوی لانتی جہنمی کلاب النار کے ماننے والے ریان بھنگی نطفہ ناتحقیق اب آسن اشر فیلی تھانوی زلیل اور کمین کے مکار ہونے پر اس کے ایار ہونے پر اس کے فریبی اور جھوٹا ہونے پر روشن دلیل میں تمہارے گھر سے اور اسی کی عبارت سے پیش کرتا ہوں کتاب کا نام ہے اصلاح انقلاب امت صفہ نمبر ستاسی حصہ دوم وہ کیا لکھتا ہے کہ ایک شخص کو یہ کشف ہوا کہ اہکر کے گھر یعنی شرف فیلی تھانوی لانتی کے گھر حضرت عائشہ آنے والی ہیں اور یہ مکمل خواب اس نے بیان کیا اب یہ خواب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بدترین گستاخی کی اس نے اور نام کیا رکھا کہ ایک صالح کو کشف ہوا اب اسی کے دوسرے جملے سے میں ثابت کرتا ہوں کہ تیرا ملعون خبیص الامت اشر فیلی تھانوی کلاب النار کس قدر بھنگی چمار تھا کہ اس چمار نے امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان رفی کو بھی اس نے نہیں چھوڑا ان کی شان میں بھی گستاخی کی یہ دوسری کتاب یہ دوسری کتاب اسکرین پر موجود ہے ملفوظات حکیم الامت یعنی ملفوظات خبیص الامت جلد اول صفحہ نمبر 99 اور اس میں کیا اشر فیلی تھانوی لانتی جہنمی کلاب النار بیان کرتا ہے سن اس نے بیان کیا کہ ایک یہ بھی خواب دیکھا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے مکان میں تشریف لانے والی ہیں اب یہ دو کتابیں تیرے ملعون الامت تیرے خبیص الامت کی ہیں دونوں کتابیں دونوں کتابوں کی عبارت غور سے پڑ ایک میں کہتا ہے کہ ایک زاکر کو کشف ہوا اور پندرہ سال کے بعد پھر زاکر کے کشف کو اس نے خواب میں بدل دیا اور صرف اس نے یہ مکاری اور ایاری اور اس نے جھوت اس لیے بولا کہ اس کی نظر جو ہے اپنے بھانجے کی بیوی پر تھی اور یہ اپنے بھانجے کی بیوی کو فسا کر شادی کرنا چاہتا تھا تیرا کلاب النار جہنمی ملعون مجدد اشر فیلی تھانوی اب یہ اس کے مکار ہونے پر واضح اور روشن دلیل میں پیش کر چکا ہوں اور دوسری بات امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے قرآن کا ترجمہ پیش کر کے اپنے شر فیلی تھانوی کو مکاری کے دلدل سے تنکان نہیں سکتا اس لیے کہ اشر فیلی تھانوی لانتی جو ہے اس نے اپنے لیے جو استعمال کیا ہے لفظ مکر اس کا میں جواب فیروز اللغات سے دے چکا ہوں دوسری بات میں نے اس کے مکاری پر دو کتابوں کا حوالہ اور الگ الگ تضاد بیانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب کے تعلق سے پیش کر چکا ہوں اور تیسری بات تو نے عالی حضرت فازل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ کہا کہ ہدایق بخشش میں انہوں نے اپنے کو جو ہے کمین کہا اور اپنے کو جو ہے گرا ہوا کہا بلا شبہ اس میں کوئی کلام نہیں ہے اس لیے کلام نہیں ہے کہ عالی حضرت نے حضور کی بارگاہ مقدس میں اپنے کو کمین کہا اور ہر وہ غلام جو حضور کا ماننے والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا کھتہ ہے در کا غلام ہے اچھا دوسری بات تو نے کی کہ یہاں پہ توازو تمہارے شرفیلی تھانوی لانتی جہنمی نے اختیار کیا تو یہ توازو نہیں ہے توازو اس کو کہتے ہیں کہ بندہ جو اس لائق ہو جائے کہ اپنے آپ کو جو ہے اجزو انکساری کا مظاہرہ کرے تیرا مولوی شرفیلی تھانوی کلاب النار تو کہہ رہا ہے کہ میں پیدا ہی ہوا مکر عظیم لے کر تو اس کے پیدائش کے خمیر میں ہی مکاری جھوٹ فریب اور کذب اور دجل کا مادہ بھرپور بھرا ہوا تھا اور میں نے تیرے گھر کی کتاب سے ثابت کر دیا اور ایک عبارت میں تیرے سامنے اور پیش کر دیتا ہوں آلہ حضرت پر جو تیرے اعتراض کیا ہے اس کے بدل میں اور اس کے الزامی جواب کے طور پر اپنے گھر کی خبر تو نہیں ہے لیکن آلہ حضرت پر تان کرتے ہو اس لیے کرتے ہو کہ تمہاری پیدائش کا مادہ مکر عظیم اور تمہارا مجدد خود ولد الزنا آو دوسری عبارت بھی سن لو ساجد خائن کی ناجائز اور ناپاک اولاد بھنگی چمار ریان اب آ دیکھ تیرا خبیص الامت تیرا ملعون الامت تیرا قذاب تیرا دجال مجدد شرف علی تھانوی کلاب النار کیا کہتا ہے سن یہ ملفوظات خبیص الامت جلد نمبر چھے صفحہ نمبر اٹھاسی کہتا ہے یہاں تک فرما دیا کرتے تھے کہ میں تو اپنے کو یعنی کے شرف علی تھانوی کتوں اور خنزیروں سے بھی بتر سمجھتا ہوں اگر کسی کو یقین نہ ہو تو میں اس پر حلف اٹھا سکتا ہوں اب تجھے چاہیے خنزیر سے بھی بتر مجدد تیرا شرف علی تھانوی کو کہ اپنے مدر سے اپنے لوتی محل پر جلی قلموں سے تو لکھا کر کہ میرا شرف علی تھانوی ظلیل چمار سے زیادہ جو تھا وہ خنزیر سے بھی بتر تھا اب اگر یہ توازو ہے تو پھر حلف کی کیا ضرورت پڑ گئی توازو میں انسان حلف نہیں اٹھاتا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اکرمکم اند اللہ اتقاکم کہ بے شک اللہ کے نزدیک جو متقی اور پرہزگار ہیں وہ عزت والے ہیں لیکن شرف علی تھانوی کو معلوم تھا کہ وہ کتنا گندہ کتنا زلیل کتنا کمینہ اور کتنا ملعون شخص تھا اس لیے اس نے اپنے آپ کو اس چیز سے تشبیح دی اور اس سے بھی بتر کہا جس چیز کو دیکھنے کے لیے بھی طبیعت میں جو ہے قیع آ جائے اور طبیعت بگڑ جائے تو آج کے بعد سے خنزیر سے بھی زیادہ زلیل شرف علی تھانوی کو تم لوگ یہ سمجھو عبارت تیرے گھر کی ہے مجھ پر کوئی الزام نہیں ہے اب آم ہے تیرے دوسرے اعتراض محترم حضرات آپ نے دیکھا میں نے ایک اعتراض کا جواب دیا اور میں نے جو سوال قائم کیے ہیں چمار سے زیادہ زلیل توائف کی ناجائز اور ناپاک اولاد ساجد خائن کا ناپاک نطفہ خنزیر سے زیادہ زلیل بتر اور اشر فیلی تھانوی لانتی خبیص الامت کا ماننے والا ریان بھنگی چمار پر اس کا جواب اس نے نہیں دیا بلکہ اس نے الزامی طور پر آلہ حضرت فاضل عبر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کی ایک عبارت پیش کی ان کے تعلق سے میں وہ عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلے آپ اس کی آوڈیو سننیں انشاءاللہ عزوجل پھر میں اس عبارت کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں لعین آزم اب آؤ میں تم کو تمہارے گھر کا آئینہ دکھاتا ہوں یہ تمہارے ملعون العلماء زفر الدین بہاری یہ تمہارے دادا رضا علی خان کا واقعہ لکھتا ہے کہ ایک دفعہ ان کا گزر کوچہ سیتہ رام کی طرف سے ہوا تو ایک بازاری توائف نے اپنے بالا خانے سے حضرت پر رنگ چھوڑ دیا یہ کیفیت شارعام پر ایک جوشیلے مسلمان نے دیکھتے ہی بالا خانہ پر جا کر تشدد کرنا چاہا مگر حضور نے اسے روکا اور فرمایا بھائی کیوں اس پر تشدد کرتے ہو اس نے مجھ پر رنگ ڈالا ہے یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو اس بات پر غصہ آیا کہ اتنے بڑے حضرت پر اس رنگ دینے رنگ چھوڑ دیا تو اس کو غصہ آیا اس نے جا کر کہ اس کو ناٹنا چاہا اس پر تشدد کرنا چاہا تو اب یہ دیکھو مدصد ازا خناس لعین آزم تمہارا دادا یعنی تمہارے امام الملعونین کا دادا منع کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھ پر رنگ ڈالا ہے یعنی اس نے مجھ پر رنگ ڈالا ہے تجھے اس سے کیا غرض تجھ پر تو نہیں ڈالا اب دیکھو ایک عام مسلمان پر بھی کسی رنڈی کوئی جرعت نہیں ہوتی تو رنگ پھیک دے اور یہ تیرے امام الملعونین کا دادا بقول تمہاری ایک عزتدار اور شریف گھرانے کے یہ لوگ ہیں اور یہ ایک بڑا آدمی تم اسے مانتے ہو تو اس پر رنڈی کو کیسی جرعت ہو گئی کہ وہ اس نے اس پر رنڈ چھوڑ دیا اس کرین پر آپ کے عبارت موجود ہے جس عبارت پر اس کا اعتراض ہے اور یہ ملک العلماء سلطان المناظرین فقیح النفس حضرت علامہ مولانا زفر الدین بحاروی علیہ الرحمت و ردوان کی مشہور و معروف کتاب حیاتِ عالی حضرت کی عبارت ہے اس عبارت کے اگر اس نسخہ کو یہ پڑھ دیتا آگے کی عبارت پڑھ دیتا تو معاملہ صاف تھا لیکن یہ تو نطفہ ناتحقیق ہے اور اس کا مجدد جو ہے ولد الزنا تھا اشر فیلی تھانوی لانتی جہنمی کتہ تو یہ عبارت کیسے پڑھ سکتا تھا عبارت میں مکمل پڑھ دیتا ہوا آپ کے سامنے آپ خود سن لیں جب اس عورت نے رنگ ڈالا تو آپ نے وحی پر دعا فرما دی اور آپ نے کیا فرمایا کہ خدا اسے رنگ دے گا یہ فرمانا تھا کہ وہ تواف بے تابانہ قدموں پر آ کر گر پڑی اور معافی مانگی اور اس وقت مشرف بے اسلام ہوئی حضرت نے وحی اس نوجوان کے ساتھ اس کا عقد کر دیا کہ جب امام اہل سنت مجدد دین و ملت عظیم البرکت رفیع الدرجت مجدد مئت ماضیہ و حاضرہ امام عشق و محبت آیت من آیات رب العالمین معجزت من معجزات نبی الكریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امام احمد رضا فاضل بریلوی کے والد محترم کی یہ کرامت بیان ہو رہی ہے کہ جب آپ راستے سے گزر رہتے تو ایک بازارو عورت نے ان کے اوپر جو ہے رنگ پھیکا اور رنگ پھیکنے کے بعد آپ نے کہا کہ اللہ اسے رنگ دے تو جو کفر کا رنگ تھا وہ اتر گیا اور اسلام کا رنگ اس پر چڑھ گیا اور وہ مسلمان ہو گئی قدموں پر حضرت کے گر گئی یہ کرامت ہے اب آ چمار سے زیادہ زلیل نطفہ ناتحقیق طواف کی ناجائز اولاد خنزیر سے زیادہ بتر کتے سے زیادہ بتر ریان بھنگی اب آ میں تیرے حوالے تیرے گھر کا میں ذرا پیش کر دوں تاکہ تُو شرم سے ڈوم مرے اور اپنے خبیص الامت اپنے ملعون الامت اور اپنے ان چار جہنمی کتے لوتیوں کی کار کردگی کو بھی دیکھ کر تُو شرم سے پانی پانی ہو جائے اور حوالہ سن کر کلیجے پر ہاتھ رکھ اور اگر اس سے بھی سبر نہ ہو سکے تو تھانوی کے مرگھٹ پہ کھڑے ہو کر پشاب کر کہ تھانوی کیا کر کے چلا گیا نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راز سربستہ نہ یور سوائیاں ہوتیں میں نے جو تیرے شرفلی تھانوی لانتی پر جو دلائل قائم کیے اور میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ تیرا تھانوی جو ہے وہ ولد الزنا تھا تیرا تھانوی زانی تھا تیرا تھانوی مکار اور دجال تھا تو ساجد خائن نسبندی کو چاہیے تھا کہ وہ اس کا جواب دے لیکن اس نے اپنے ناپاک اور ناجائز اولاد یعنی تجھے چمار سے زیادہ زلیل ریان بھنگی تجھے اس نے کھڑا کیا اب میں تیرے سامنے بتاتا ہوں کہ تیرا تھانوی کا جس طرح باپ بھڑوا تھا اسی طرح تیرا تھانوی بھی بھڑوا تھا کتاب کا حوالہ سن کیا لکھتا ہے کہ مجالی سے حکیم الامت کتاب کا نام مجالی سے حکیم الامت لکھنے والا تیرا مفتشفی جو تیرے ملعون الامت خبیص الامت مجدد شرف الی تھانوی کلاب النار کا خلیفہ یہ کیا لکھتا ہے ملعون کہ فرمایا کہ میں نے اپنے لوگوں کو ممانعت کر دی تھی کہ تصنیف کے کمرہ میں جہاں میں تنہا ہوتا ہوں کسی نو عمر لڑکے کو نہ بھیجا کرے مجھے اپنے نفس پر اعتماد نہیں اس کا اثر یہ ہوا کہ خانقہ کے سب لوگ لڑکوں سے پرہیز اور احتیاط کرنے لگے اب یہ عبارت اس بات پر روشن دلیل ہے کہ تیرے لوتی محل میں یہ کام چلتا تھا کہ لوگ لڑکوں سے پرہیز نہیں کرتے تھے اور لوگ لڑکوں سے اختلاط اور لڑکوں کو جو ہے لباتت لڑکوں سے کرتے تھے اس لیے تیرے تھانوی کو بھی معلوم تھا کہ تیرا چکے خبیص الامت تیرا ملعون الامت خنزیر سے زیادہ بتر انگریز کی پیداوار اشرف فیلی تھانوی جو تھا وہ ملعون لوتی تھا اس لیے تو اس نے کہا کہ مجھے کمرے اکیلہ کمرہ میں جب رہوں تو کسی کو نہ بھیجا کرو اس لیے نہ بھیجا کرو کہ مجھے اپنی نفس پہ قابو نہیں ہے تو یہ تیرا انگریزی مجدد ہے اور یہ اس کی فطرت ہے یہ ایک حوالہ اب دوسرا حوالہ سن ساجد خائن نسبندی کی ناجائز اور ناپاک نطفہ زامن جلال آبادی کی اخیر رنڈی مردنی کا بیٹا ریان بھنگی چمار خنزیر سے زیادہ بتر اب یہ عبارت میں تیرے سامنے پڑھ رہا ہوں سن تذکرت الرشید جلد نمبر دو یہ تیرا لوتی مولوی تیرا ملعون مولوی تیرا غلیز اور ناپاک یہ کلاب النار جہنمی رشید گندگوہ جو پیخانے سے زیادہ بتر ہے اس سے ایک شخص نے سوال کیا جو کہ سوال اس لیے اس نے کیا تھا کہ جانتا تھا کہ یہ خبیص ملعون ہے اس سے قرآن اور حدیث کی بات پوچھ کر کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے اس سے وہ بات پوچھو جو اس کی ذہنیت اور جو اس کا میار ہے وہ کیا پوچھتا ہے کہ عورت کی شرمگاہ کیسی ہوتی ہے تو اب تیرا رشید گندگوہ جو ہے وہ کس قدر جو ہے اس کو تحقیق تھی اس کی اس ملعون کی کہتا ہے کہ گیہوں کے دانے کے برابر یعنی گیہوں کے دانے کے جیسا بلکہ جیسا بے ساختہ فرمایا یعنی کہ کوئی تردد نہیں فرمایا بے ساختہ فرمایا جیسے گیہوں کا دانا اب اشر فیلی تھانوی لانتی جہنمی کتے کے ماننے والے ریان بھنگی چمار عالی حضرت فاضلِ بریوی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم پر بھوکنے والے اب تیرا کیا فتوہ ہوگا رشید گندگو چمار سے زیادہ زلیل پر کہ یہ رشید گندگو جو ہے وہ شرمگاہ جو عورت کا دانا گیہوں کی طرح ہوتا ہے وہ کس پر اس نے تحقیق کیا اشر فیلی تھانوی لانتی جہنمی کتے کے بیوی پر یا اس کی ماں پر یا قاسم لانتوی کی بہن پر یہ تجھ پر قرض ہے کہ تُو اس کا جواب دے گا اور یہ دو عبارت تیسری عبارت میں تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں اگر تُو نطفے نا تحقیق نہ چھیڑتا تو تُو اتنا مجھ سے نہ سنتا لیکن تُو نے چھیڑ دیا ہے تو تھانوی کے مرگھٹ پر پہنچا دینا یہ میرا فرض ہے تجھے ساجد خائن کی ناجائز اور ناپاک نطفہ تواف کی ناجائز اور ناپاک اولاد بھنگی چمار خنزیر سے زیادہ بتر ریان بھنگی تجھے اپنے اکابرین کی زندگی کا تجھے علمی نہیں ہے کہ تیرے ملعون تیرے خبیس تیرے کذاب تیرے دجال تیرے انگریزوں کے پیدا ہکیے ہوئے چار جہنمی کتے اشر فیلی تھانوی رشید گندگو قاسم لانتی اور ظلیل احمق امبیٹوی ان چار خبیسوں کی زندگی کیسے گزرتی تھی میں نے دو کیلے دیئے تو ثابت کر دیا اب ایک تیسرا تیرا کذاب تیرا دجال مولوی ہے قاسم لانتی اس کی ابھی عبارت سن سن تیرے اکابرین جو تھے نا تیرے اکابرین کا وقت ہمیشہ اور اکثر جو ہے کہاں گزرتا تھا تیرے اکابرین یا تو رنڈیوں کے کوٹے پر کسی کو مرید کر رہے ہوتے تھے یا کسی رنڈیوں کو تعویز دے رہے ہوتے تھے یا مجمع میں لیواتت کر رہے ہوتے تھے یا پھر جو ہے رنڈیوں یا جو پشاپ کرتی تھی اس کو دیکھ رہے ہوتے تھے یہی تیرے اکابرین کرتے تھے آ میں ثابت کرتا ہوں دیکھ یہ کتاب ہے کتاب کا نام ہے ارواح سلاسہ اور صفحہ نمبر ہے دو ست چوون سن تواعف اور تواعف کو تعویز دینا تواعف کے لئے دعا کرنا یہ تیرے مسلک کا خاصہ ہے سن کہ میرٹ اس کے بعد لکھتا ہے کہ ایک بازاری عورت مولانا قاسم لانتی جہنمی کتے کے پاس آئی تو اس نے کہا کہ حضرت یہ ہماری بیٹی ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا خرچ چلتا ہے یعنی کہ اس تواعف کی وجہ سے اس کا گھر کا خرچ چلتا ہے تو اس کے لئے کوئی دعا تعویز کر دیں تو وہ مکمل عبارت ہے اس نے ارز کیا میری یہ لڑکی ہے اس کو مرض ہے اور میری اس پر کمائی ہے آپ دعا تعویز کر دیجئے محمد یاقم نے معلوم دعا کی یا تعویز دیا اور اسے رخصت کر کے نیچے تشریف لائے اس کے بعد جب وہ ٹھیک ہو گئی تو میٹھائی لے کر پہنچی یہ مکمل عبارت حکایاتِ اولیاء صفحہ نمبر دو سو چوون حکایت نمبر تین سو چھیا سٹ اسکرین پر اب خنزیر سے بتر اشریف فیلی تھانوی کے ناجائز اور ناپاک نطفہ ریان بھنگی اب بتا کہ قاسم لانتی اور تیرا مولوی ملعون وہ تواعف کو زنا کرنے کے لیے اور تواعفوں کو ہم بستری کرنے کے لیے تعوید اور دعا کر رہا ہے یہ تو تیرا مجدد تھا یہ تو تیرا اکابر تھا یہ تو حوالہ ہے اب آئے ایک اور حوالہ سن اب ایک اخیر عبارت پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں اس لیے کہ حوالے اتنے ہیں کہ میں حوالہ جب دوں گا تمہارے مولویوں کے زانی ہونے کا تمہارے مولویوں کے ولد الزنا ہونے کا ریان بھنگی تو تو مر جائے گا ایک عبارت اور پیش کرتا ہوں تذکیرت الرشید جلل نمبر دو صفہ نمبر دو سو بیالیس کہ تیرا رشید گندگوہ جو پیکھانے سے زیادہ بتر تھا اس بدبخت نے کہا کہ زامین جلال آبادی تو توہید ہی میں غرق تھے اب بھنگی چمار ریان اپنے توہید پرست کا واقعہ سن کہ زامین جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت سی رنڈیاں موری تھیں جن رنڈیوں میں سے ایک رنڈی جو ہے وہ تمہارے گھر میں موجود ہے تجھے معلوم ہوگا کہ تُو کس کا نطفہ ہے اس کے بعد وہ کیا کہتی ہے کہتا ہے کہ ایک دن وہ چلا گیا اس جھت پر اور کہا بھی تم کیوں نہیں آئی تھی اس نے کہا کہ روسیہ ہی کی وجہ سے زیارت کو نہ آسکی میاں صاحب بولے بھی تم شرماتی کیوں ہو کرنے والا اور کرانے والا تو دیو ہے اچھا رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو گئی اور کہا لا حول ولا قوت اگرچہ گنہگار ہوں روسیہ ہوں مگر ایسے پیر کے موہ پر پشاب بھی نہیں کرتی اب ریان چمار سے زیادہ ظلیل انگریزی ملعون الامت انگریزی خبیص الامت اشرف فیلی تھانوی لانتی کے پیکھانے کے کیڑے تُو اب دل پر ہاتھ رکھ کے بول کہ تیرے اکابرین کا موہ بھی اس لائق نہیں ہے پر پشاب کریں تو ہم کیوں کریں جب تمہارے اشرف فیلی تھانوی رشید گندگوی قاسم لانتی ظلیل احمد قمبیٹوی زامین جلال آبادی کا موہ اس لائق نہیں ہے کہ اس پر توافیں سہارنپور کی پشاب کر سکیں تو پھر ہم تو سنی اہل سنت والجماعت ہیں ہم اپنے پشاب کو تمہارے مولویوں کے موہ پر کر کے ہم ناپاک کیوں کریں تو تم نے جو عبارت پیش کی جو تم نے خیانت کی میں نے اس کا جواب دیا اور میں نے ازامی جواب کے طور پر میں نے چار حوالے پیش کی انشاءاللہ عزوجل تو سب زبان کھول انشاءاللہ اگر تھانوی کے مرگھٹ پر مدسر رضا نے تجھے نہیں پہنچایا تو پھر الحمدللہ رب العالمین کہنا اس لیے کہ ہم آلہ حضرت کے غلام ہیں اور آلہ حضرت کے غلام کسی کا قرض باقی نہیں رکھتے بلکہ سود سمیت ہم تمہارا واپس کریں گے انشاءاللہ اور اپنے چمار سے زیادہ زلیل اپنے ناپاک اور ناجائز باپ ساجد خائن نسبندی کو کہہ دے کہ اگر نطفہ حلال کا ہو اگر نطفہ جو ہے کسی زامین جلال آبادی کی تواف کا نہ ہو تو وہ میرے سوال کا جواب دے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے مجھ سے واتسپ پر بات کرے اور ان تمام دلائل کا جواب دے جو میں نے اس پر قائم کیے ہیں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں